اسلام علیکم میں ہم حافظہ علیزہ یکو ویلکم ٹو میرے یوٹیوب چینل سیکلوجیکل لرننگ ویڈ علیزہ یکو ٹوڈے ہم ڈسکس ہوں سیلف لف اور ایٹس امپورٹنس یعنی کہ سیلف لف کیا ہوتا ہے اپنی ذات کے ساتھ خود کے ساتھ ایک انسان جو ہے وہ کس طرح لف کر سکتا ہے اور اس کی امپورٹنس کیا ہے یا ہر ایک انڈویجنل کے اندر سیلف لف ہونا چاہیے اور کیوں ہونا چاہیے اس کی کیا ریزن ہے سیلف لف کیا ہوتا ہے کہ جس کے اندر ایک انڈویجنل اپنی ذات کو اپنی سیلف کو اپنی شیئٹ کرتا ہے اب فیزیکلی سیکلوجیکلی سپیرچولی اس طرح ایک انڈویجنل جو ہے وہ گروہ کرتا ہے جب ایک انڈویجنل کو اپنے ساتھ پیار ہوتا ہے اپنی ذات کا اپنی سیلف ساتھ پیار ہوتا ہے تو وہ اپنا فیزیکلی بھی خیار رکھتا ہے فیزیکلی فیٹ رہتا ہے مینٹلی وہ سٹریس نہیں لیتا ہے وہ فریش رہتا ہے اور سپیرچولی بھی وہ اپنی سیلف کیر کرتا ہے سیلف لف میز ہیونگا ہائی ریکارڈ فار یور اون ویل بینگ اینڈ ہیپینیس سیلف لف میز ٹیکنگ کیر اف یور اون نیڈس اینڈ ناٹ سیکریفائزنگ یور ویل بینگ یعنی کہ سیلف لف کیا ہوتا ہے ایک انڈویچر جیو اپنی ذات کو پرائیٹی دے اپنی خوشیوں کا خیار رکھے اپنی لیے کسی سیکریفائز نہ کرے یعنی کہ اس کو جو چاہیے وہ اس کو حاصل کرے دوسروں کے لیے سیکریفائز نہ کرے دوسروں کو خوش کرنے کے لیے جو ہے اپنی خوشی کو برباد نہ کرے اسے سیلف لف کہا جاتا ہے لینڈ ٹو سیلف لف یہ ہر ایک انسان کو سیکھنا چاہیے کہ کس طرح وہ اپنی سیلف کے ساتھ لف کر سکتا ہے کس طرح وہ اپنی ذات کے ساتھ پیار کر سکتا ہے کس طرح وہ خود کو ہیپی اور اچھا محسوس کروا سکتا ہے یعنی کہ سب سے پہلے اپنی فیزیکلی ایموشنلی اور منٹلی سیلف کیر کی جائے اپنا خیار رکھا جائے اپنی ایموشنز کو سٹیبر رکھا جائے یعنی کہ جب ایک انڈویجنل اپنے ساتھ پیار کرتا ہے سیلف لف جب اسے ہوتا تو اپنی وہ ہیلڈی چوائسز کرتا ہے وہ گوڈ ڈسی ان میکنگ لیتا ہے جس کے ساتھ اس کی سیلف اسٹیم جو ہے وہ ہائی ہو جائے اور وہ اچھا فیل کرے سیلف لف ایس امپورٹنٹ سیلف لف ایس امپورٹنٹ بکاز موٹیوئیٹ مچ اف آور پوسٹی بہیویے سیلف لف کیا کرتا ہے وہ موٹیوئیٹ کرتا ہے پوسٹی بہیویے کو ایک جو انڈویجنل ہے وہ پوسٹیف تھنگنگ کرے نیگٹیف تھنگنگ سے دور رہے جو چیز اسے پسند نہیں ہے اسے نو کہنا سیکھے کہ میں نے یہ کام نہیں کرنا اس طرح نہیں ہے کہ وہ دوسروں کی باتوں میں آکے اپنے لئے وہ سیکریفائز کر رہا ہے اور انہیں نو نہیں کہہ پا رہا نو کہنا سیکھے سیلف لف ہیلپ آس ٹیک کیر آف آور سیلس سیلف لف کیا آتا ہے ہم اپنا خیار رکھتے ہیں سٹریس کم لیتے ہیں اور ترقی کے لئے سکسس کے لئے ہم کوشش کرتے ہیں جب ایک انڈویچل اپنی سیلف لف کرتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ اس کی سیلف اسٹیم کیا ہے اس کی سیلف اسٹیم ہائی ہے یا لو ہے اس کی سیلف اسٹیم کن باتوں سے ہائی ہو رہی ہے کن باتوں سے لو ہو رہی ہے سیلف ایکچولائز ہوتا ہے کہ اس کو کیا چیزیں پسند نہیں ہے اس کو کیا چیز کیا بات اس سے بڑی لگ رہی ہے اس کی سیلف ایمیج کیا ہے وہ اپنی آئیڈیل سیلف کو فائنڈ آوٹ کرتا ہے خوش رہنے کے لیے سیلف اسٹیم کو ہائی کہنے کے لیے ہیلڈی کہنے کے لیے ایک انڈیچل جو ہے وہ سیکھتے ہیں کہ کس طرح وہ کمپلیمنٹ کو ہیلڈی وے کے اندر پوسٹی وے کے اندر اسیپٹ کر سکتا ہے گریٹیٹیوٹ کرنا سیکھتا ہے وہ اور تینک آف یورسف ایز آفرینڈ بن کے وہ اپنی ذات کے بارے میں اچھا سوچتا ہے اپنی ذات کے ساتھ پیار کرتا ہے کمپننٹس آف سیلف لف سیلف لف کمپرائزز فور اسپیکٹ یعنی سیلف لف کے لیے ایک انڈیچل کیا کہتا ہے وہ سیلف او اینیس لیتا ہے نولج کو کٹھا گھتا ہے اپنی سیلف ورث کو پہچانتا ہے سیلف اسٹیم کو جانتا ہے کہ اس کی سیلف اسٹیم کیا ہے ہائی ہے لو ہے سیلف کیر کرنا شروع کرتا ہے وہ کیئینٹلی قبل سیپر ہم اندر اسپریار کرنا شروع کرتا ہے اگر ایک انڈیچل انچاروں میںسے کچھ مسے کر رہا ہے تو وہ اپنی ذات کے ساتھ پیان نہیں کرتا اس کے نئے جو ہے وہ سیلف لف نہیں ہے love yourself یعنی کہ ہر ایک انڈویجل کو سیکھنا چاہیے کہ وہ کس طرح اپنی سیلف کو خوش رکھ سکتا ہے happy رکھ سکتا ہے کس طرح اپنی سیلف کے ساتھ love کر سکتا ہے سیلف لف کے different aspect یعنی physically ایک انڈویجل کی کیئر کرے یعنی physically fit رہے psychologically mentally جو ہے وہ خوش رہے stress سے دور رہے emotionally جو ہے وہ emotions اس کے stable ہوں socially اس کے دوسرے long سطح اچھے relation ہو professional ہو اپنی working میں environmental self care ہو اچھا اس کا environment ہو spiritually self care ہو اس کی اچھے gratitude feeling ہو اس کے اندر financial self care ہو یعنی اس کے finance یعنی اس کا اتنا پیسہ ہو کہ وہ اتنی زیادہ attention نہ لے وہ اپنی life کو easily اچھے طریقے سے spend کر سکے self love کی کچھ 5 stages جس میں آتا ہے کہ سب سے پہلے beginner self آتی ہے اس کے بعد self awareness ہونی چاہیے self کی commitment ہونی چاہیے کہ ہم نے اپنی self کو اس طرح رکھنا ہے کوئی بھی commitment ہو وہ fulfill کرنی چاہیے self devotion ہونی چاہیے self کو devote کرنا چاہیے اور پھر self کو accept کرنا چاہیے جیسی بھی self ہو اس کو accept کرنا چاہیے self love کیا آتا ہے don't look for your worth in people or productivity یعنی لوگ کی طرف compliment کریں دیکھیں اپنے لئے آپ کی اپنی ذات جو ہے وہ کافی ہونی چاہیے speak to yourself with true compassion یعنی اپنی ذات کا خود بات کرنی چاہیے say no without hesitation دوسرے لوگوں کو no ان کے اگر کوئی کام نہیں کہنے کو دل کر رہا تو no کہنا آنا چاہیے put your phone down not yourself یعنی کہ اپنی self کو جاننا چاہیے how do you develop self love کس طرح self love کو develop کیا جا سکتا ہے gratitude یعنی شکر ادا کرنے والی ایک گھر کو اندر لے کے آنا چاہیے give yourself a compliment اپنی self کو خود compliment دینا چاہیے اپنی ذات کے ساتھ ایزا friendly بات کرنی چاہیے mindfulness meditation کرنی چاہیے خود کو stress relief رکھنا چاہیے small small جو celebration ہے wins کوئی بھی achievement اس کو بس celebration کرنی چاہیے اور کم time جہاں وہ social media کو استعمال کرنی چاہیے اپنے goal set کرنی چاہیے اور اس کو حاصل کرنے کے لیے محنت کرنی چاہیے foundation of self love میں آجتا ہے کہ self کو accept کرنی چاہیے اپنی self کو discover کرنی چاہیے کہ self ہے mental health کا خیال رکھنا چاہیے inner voice اپنی اندر کی آواز کو سننا چاہیے جو دل کہہ رہا اس کو سننا چاہیے اسی کے pressure میں آکے اپنی sacrifice نہیں دینے چاہیے boundaries جو ہیں ان کا خیال رکھنا چاہیے long کے لیے boundaries set کرنی چاہیے اور کسی کو وہ boundaries جو ہیں وہ cross نہیں کرنے دینے چاہیے self کیا کرنی چاہیے physically خود کو fit رکھنا چاہیے mentally جو ہے stress relief رہنے چاہیے mentally self کیا کرنی چاہیے financially self کیار ہو spiritual self کیار ہو social self کیار ہو یعنی society کے اندر ایک individual جو ہے وہ اچھے طریقے سے چلنے کے لائک ہو اس کے پاس اتنے financial وہ اتنا strong ہو کہ وہ اس کی ویسے کوئی stress نہ لے اس کے اور healthy life جو happy life ہے وہ اپنی گزار سکے benefits of self love self love کے benefits کیا ہوتی ہیں جب ایک individual اپنی ساتھ love کرنے لگ جاتا self love اس کے اندر ایک feeling جو ہے وہ produce ہوتی ہے یعنی وہ دوسروں کے لئے خود کو نہیں پیچھے کرتا اور اپنا خیار رکھتا ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے وہ خوش رہنا شروع کر دیتا ہے اس کے اندر سے sadness ختم ہو جاتی ہے جو وہ دوسرے لوگ کے pressure میں آکے ان کی باتیں ماند رہا ہوتا ہے اور decision نہیں لے پا رہا ہوتا وہ happy رہنا شروع کر دیتا ہے اور جو ہے اس کی sadness ختم ہو جاتی ہے اس کی stress جو tension ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اس کے strong resilience increased motivation motivation اس کی increase ہو جاتی ہے کہ میں نے وہ اپنی ذات ساتھ جتنا زیادہ پیار کرتا ہے وہ اپنے goals کو set کرتا اور اپنے goals پر focus کرتا ہے اس کی life کے اندر اور کوئی focus point یا کوئی اور purpose نہیں رہا جاتا کہ میں نے کسی اور کو خوش رکھنا ہے وہ اپنے لئے اپنے goals کے لئے وہ محنت کرتا ہے better physical and mental health اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ اس کی جو physical اور mental health ہوتا ہے وہ physically بھی fit رہنے لگ جاتا ہے اپنی self کیا کرنے لگ جاتا ہے mentally بھی فونہ شروع ہو جاتی ہیں یہ تھی ہماری اچھی ویڈیو امید ہے آپ کو پسند ہے یہ ہوگی like the video and subscribe the channel thank you so much thank you for watching